کرز سے نجات کے لیے وظیفہ جو کوئی کرز ادا کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو اور اس وجہ سے بہت زیادہ فکر مند ہو اور پریشان بھی ہو تو اس سمن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک انساری صحابی پر پڑی جن کا نام ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے غموں اور کرزوں نے گھی رکھا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ سکھا دوں جب تم اس کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارا کرز بھی اتر جائے گا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سکھا دیجئے چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح شام یہ پڑھنے کو کہا اے اللہ میں فکر اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں بے بسی اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں کنجوسی اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں کرز کے بوچ میں دپنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے تیری پناہ مانگتا ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح شام اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غموں کو دور کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا سارا کرز بھی اتر گیا سبحانہ